یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہونا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے اندر بڑی عظیم ہستیاں تھی ان کو نبی بنا دیا جاتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تمام صحابہ کے سردار ہیں اور پوری امت کے اندر ان کو سب سے زیادہ بلد مقام حاصل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنا مسلح ان کے حوالے کیا اور ان کی نیکیاں پوری زندگی کے نیکیوں کا اندازہ لگانا تو دور کی بات جو رات غار کے اندر گزاری ہے اس کے بارے میں حضرت عمر ان کو کہا کرتے تھے کہ ابو بکر میری پوری زندگی کی نیکیاں تم لے لو وہ غار والی رات کا سواب مجھے لے دو تو اس قدر عظیم ہستی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے اے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا تیرے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی تجھے دیں گے تو اس قدر عظیم ہستی موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے اندر تو اگر کسی نے آپ کے بعد نبی بننا ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی بنا دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی بنا دیا جاتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ لوکان بعد نبی لگان عمر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس لیے فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو حضرت عثمان زنو رہن سے بڑھ کر باعتماد شخص کون ہو سکتا تھا نبی بنانے کے لیے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دی پھر وہ بیٹی فوت ہو گئی تو دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح کی اندر دے دی جب وہ بھی فوت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میرے پاس اور بیٹیاں نہیں ہیں اگر چالیس بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی ایک ایک کر کے مساری تیرے نکاح میں دے دیتا تو ان سے بڑا باعتماد شخص اور باہیا شخص کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنڈلی ڈھاپ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے فرمایا کہ فرشتے بھی عثمان سے حیاء کرتے ہیں میں کیوں نہ حیاء کروں تو ان سے بڑھ کر باعتماد شخص اور پاک صاف شخص کون ہو سکتا تھا تو اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنا دیا جاتا اور اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنا دیا جاتا کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے زیادہ پیاری لادلی بیٹی جن کے نکاح کے اندر دے دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنہوں نے جنہوں نے بچپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا اور لڑکپن جوانی اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری تو ان سے بڑا باعتماد کون ہو سکتا تھا تو اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو ان حضرات کو نبی بنا دیا جاتا تو چونکہ نبوت کا سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم تھا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تو اس لیے صحابہ اکرام کے اندر جریل الخدر بڑی عظیم بزرگ شخص حیات تھی ان کو نبوت نہیں اتا کی اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم تھا تو جب اتنی باکردار شخصیات ان کو نبوت نہ ملی تو تیرہ سو سال گزرنے کے بعد ایک بد کردار شخص جس کی شکل و صورت بھی سلامت نہیں مرزا غلام احمد قادیانی وہ اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو نبوت کا اس کا دعویٰ کرنا یہ چاند کی طرف سورج کی طرف تھوگنے کے مترادف ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین